اسلام علیکم اور چھرے ہائے ہاں ہاں ہمیں ہوا دیتا ہے ہمیں ہوا دیتا ہے ملکر ہاں لیکن ماں ڈرد ترویل ورڈ تربائن ہوا کے ذریعے ہوا دو آنستر ورڈ تربائن ورڈ تربائن ورڈ تربائن ورڈ تربائن پہنچبری پہنچبری tu مون م گ م ہوں گے الیکٹریکل جنریٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر ہم کیا کریں گے ہم لو سپیڈ شافٹ گیر باکس اور ہائی سپیڈ شافٹ کا استعمال کرتے ہوئے جنریٹر سے الیکٹری سٹی پروڈیوس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب پروسسس کو ہم ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں گے آج کے اس لیکچر میں ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ ہماری ونٹر بین ہوتی کیسی ہے یہ ہوتی ہے اس طرح سے ونٹر بین ہماری ٹھیک ہے یہاں ہمارے ایک بڑا سارا ٹاور ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹاور کے ساتھ یہ ہمارے ونگز لگے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ موو کرتے ہیں یعنی جو پر ہیں یہ ہمارے جب موو کرتے ہیں تو یہ پیچھے جنریٹر وغیرہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے جنریٹر وغیرہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پھر آگے یہاں سے بجلی پروڈیوس ہو کے آگے جاتی ہے نیچے سے تاریں جا رہی ہوتی ہیں تاریں پھر آگے جا کے انرجی سپلائے کرتی ہیں ہمیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس کامپنٹس کیا ہوتے ہیں ون تربائن کے اب ون تربائن میں کیا ہوتا ہے there are numerous components of wind turbine some you will be able to visibly see and others that are hidden away inside the turbine کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ون تربائن ہوتے ہیں اس کے various components ہوتے ہیں کچھ کامپنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں visibly see جو ہم باہر سے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کامپنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ تربائن کی جو نیسل ہوتی ہے نا اس کے اندر پیکڈ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم hidden components کہتے ہیں یعنی کچھ کامپنٹس visible ہوتے ہیں کچھ کامپنٹس hidden ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر کیسے hidden components اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر visible components کون سے ہے ایک تو یہ tower ہو گیا نا ہمارا ایک سیکنڈ میں color change کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا tower جو ہے یہ ہمارا visible component باہر سے نظر آ رہا ہے اس طرح یہ wing یہ والا wing اور یہ والا جو wing ہے یہ جو ہمارے blades ہیں یہ بھی سارے visible components میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح جو ہمیں باہر باہر سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں سب visible components میں آ رہی ہیں اب نیسل کیا ہوتا ہے یہ نیسل اسے کہتے ہیں جو پیچھے ہماری covering ہوئی ہیں یہ سارا جو اتنا سا حصہ ہے اسے ہم نیسل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نیسل کے ساتھ کیا جو ہوا ہے دیکھیں آگے ہمارے blades جڑے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے tower ہے ٹھیک ہے اب یہی سے ہم آگے move on کرتے ہیں کہ ہمارے پاس components میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ اسی جو wing turbine ہے اسی کی shape ہے مطلب یہاں پہ تھوڑا اندر سے دکھا ہوگا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا اندر موجود ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم آگے move on کرتے ہیں visible components پہ ہمارے visible components میں کیا آتا ہے wind turbine has a number of components that are visible from outside یعنی ایسے components جو outside سے visible ہوں انہیں visible components کہیں گے ٹھیک ہے the purpose of each component can be ان کا جو purpose ہے وہ ہم یہاں پہ آگے describe کریں گے سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ tower ہمارا جو ہے وہ باہر سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے nestle ہمارا باہر سے نظر آتا ہے اس طرح ہمارا blades اور roter ٹھیک ہے یہ ہمیں سارے باہر سے نظر آتا ہیں اور animo motor and wind rain یہ بھی ہمیں باہر سے نظر آتا ہیں میں بھی آپ کو دخواست ہوں یہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں tower, nestle, blades اور animo motor انیمو motor دیکھیں اب یہاں پہ کہ ہمارا یہ ہے یہ ہمارا tower ہو گیا یہ ہمارے blades ہو گئی جو تین ہیں ٹھیک ہے اب roter کیا ہو گیا یہ سامنے roter لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ nestle ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو پیچھے ہماری covering ہوتی ہے ٹھیک ہے اب nestle کے علاوہ backside پہ ایک اور چیز بھی لگی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں animo motor ہمارے پاس آجاتا ہے tower 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 کتنا ہم اس کو لما رکھتے ہیں 200 feet tall رکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور doesn't you height of the blades ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو 200 feet کا جو tower ہوتا ہے نا تو یہ صرف tower کی length ہے 200 feet جو ہے یہ صرف tower کی length ہے اور اگر ہم blades کو بھی include کریں تو اوپر 200 feet سے بھی 100 feet اوپر تک لمبے blades ہوتے ہیں اس کے like اگر میں آپ کو یہی سے example دیتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میرا جو یہ tower ہے یہ کتنا ہے یہ 200 feet کا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اوپر 100 feet کے تو اوپر اس کے blade بھی نکلے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے کتنے feet کے اوپر 100 feet کے اوپر کو blade نکلے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ the tower contains a ladder for maintenance اب tower جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے tower کے اندر ladder ہوتی ہے ایک سیڑھی ہوتی ہے جو maintenance وغیرے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے and also contains high voltage cable یہاں پہ high voltage cables بھی ملیں گی ظاہری بات ہے اوپر سے جو current produce ہونا ہے generator سے اس کو نیچے بھی تو لے کے آنا ہے تو یہ cables کا کیا کام ہوگا وہ current کو نیچے لے کے آنا کرنٹ transfer کرنا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگلی چیز کیا آتی ہے inside view دیکھیں inside view میں کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اوپر کو سیڑھی جا رہی ہے یہ اندر سے دکھایا گا نا یہ اوپر کو سیڑھی جا رہی ہے ladder جو ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری wires بھی آ رہی ہیں اوپر سے نیچے کو باہر والی covering ہوتی ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ والا جو ہے باہر والی covering یہ ہماری نیسل ہے ٹھیک ہے اب نیسل کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیسل کیا کہتے ہیں on the top of the tower you will notice نیسل ہمیں اوپر اوپر کے اندر آئے گی نیسل which is streamlined casing جو کیا ہوتی ہے ایک streamlined casing ہوتی ہے streamlined casing مطلب ایسے مطلب streamlined casing ہوتی ہے ٹھیک ہے that houses of wind turbine internal components یعنی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں wind turbine کے internal components ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے نیسل has the appearance of rectangular box کیسے appearance ہوتی ہے اس کی rectangular box کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بالکل یہ topper کے top پہ پائی جاتی ہے top of the tower پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اب نیسل ہمیں کیا provide کرتی ہے نیسل provides protection کس چیز کو protect کرنا ہے نیسل نے نیسل نے internal components کو protect کرنا ہے نیسل provides components نیسل provides protection to internal components of wind ٹھیک ہے these components جو internal components کو کون کون سے ہمارے وہ ہمارے generator ہو گیا gearbox ہو گیا low end high speed shaft ہو گئے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم details آگے discuss کریں گے اب blades کیا ہوتے ہیں blades by rotor اب arguably most اب دیکھیں نا جو ہمارا wind turbine ہے اس میں سب سے زیادہ noticeable چیز اس کے پنکھا ہوتا ہے نا جو بڑے بڑے اس کے blades ہوتے ہیں تو یہ blades کی بات ہو رہی ہے ہاں پہ اب ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا wind turbine blades can be over 100 feet in length یعنی کہ 100 feet بڑے اس کے wings جو ہوتے نا اس کے blades 100 feet کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں often زیادہ در جو windmills ہوتے ہیں ہمیں تین blades نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے the blades of wind turbine are designed to be aerodynamic تو یہ کیا ہوتے ہیں aerodynamic ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ wind energy کو easily grab کر سکیں easily catch کر سکیں یعنی easily wind energy کے accordingly یہ move کر سکیں یعنی اگر ہمیں کم بھی wind energy مل رہی ہو تو ان کی shape ایسی بنائی گئی ہے یہ اچھی طرح سے design کیے گئے ہیں aerodynamically design کیے گئے ہیں کہ ان کی shape ایسی ہے کہ اگر wind کم بھی ہو تو یہ زیادہ سے زیادہ مطلب گھوم سکیں اور اچھی energy provide کر سکیں ٹھیک ہے تو when wind turbines جب wind blow کرتی ہے when the wind blows تو کیا ہوگا a wind turbine blades will begin to turn wind turbine کے blade کیا کریں گے turn کرنے لگ پڑیں گے creating kinetic energy جس کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گی kinetic energy ملے گی ظاہری بات ہے wind کی وجہ سے جو ہمارے blades turn کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی kinetic energy ٹھیک ہے اب وہی والی kinetic energy اسی کی ذریعہ یہ تو ہمیں electricity produce کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں وہاپس اس کے اوپر لے کے آتا ہوں کہ ہمارے پاس جب wind چلتی ہے ٹھیک ہے ایسے فارغمپل wind آگئی wind آگئی ٹھیک ہے اب جی wind آئے گی تو یہ کیا کرے گی یہ اس کی جو blades ان کو گھومائے گی جب ان کے blades کو گھومائے گی گھومانے کی وجہ سے kinetic energy produce ہوگی وہی kinetic energy یہاں generator میں جائے گی generator سے ہوتے ہوئے تاروں سے ہوتے ہو وہ میچے چلی جائے گی ٹھیک ہے اب آگے ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہمارا blades اور rotter بھی ہو گیا ٹھیک ہے اگر چیز ہوتی ہے ہمارا animometer اب animometer جو ہے یہ بھی مارا ایک external component ہے جو باہر سے ہی visible ہوتا ہے اب یہ ہوتا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ external wind turbine include animometer and wind wind animometer and wind wind vane بھی کیا ہمارے external component ہے it's usual to be able to spot these on commercial wind turbine یہ ہمیں کہاں ملتے ہیں commercial wind turbine پہ ملتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں animometer and wind vane ٹھیک ہے due to relatively small size in comparison to the turbine اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا کیسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ ایک extra diagram یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو animometer اور wind vane کے بیوانے میں بتا سکتوں کہ یہ ہمارا nestle ہے نا یہ حصہ ٹھیک ہے یہ ہمارا nestle ہے اور یعنی کہ back casing ہے جس کے اندر اندر والا design ہمارا دوسرا blade دوسری سائد کو نکل دیکھیں کہ ہمارا nestle ہوتا ہے اس کی back side پہ دیکھیں یہ نسل کی back side پہ یہ لگا ہوا ہے انیمومیٹر اور یہ اس کے ساتھ پیچھے کیا لگا ہے وین 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 آگے دیکھیں کہ انیمومیٹر وین 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 are often fitted to ری دیٹا انٹرنل کنٹرول سسٹم کو یہ دیٹا فیڈ کیا جاتا ہے اور وہ پھر انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے وہ یا کو چینج کرتا ہے اب یا ہوتا ہے اور دوسرا پیچ ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہم پڑھیں گے انٹرنل کامپنننس میں اب جو ہوتا دیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارا اینیمومیٹر اور وینڈ وینڈ ہوتا ہے وہ کیا میئر کرتا ہے وہ ہماری وینڈ سپیڈ اور وینڈ کی ڈریکشن کو میئر کرتا ہے اور جب یہ جو دیٹا ہوتا یہ جاتا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کے پاس اور انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے وہ یا کو اور پچ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ ہمیں میکسیمم ایفیشنسی مل سکے یعنی ہمیں میکسیمم انرجی مل سکے ٹھیک ہے اب اگلی چیز پر موو آن کرتے ہیں یہ وہ ہے وہ دوسری بات یہ ہماری یہ ہماری ہاں پر کیا لگا ہو ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ہیڈن کمپوننٹس میں کیا آتا ہے اب ون ٹرمائن ہیڈن کمپوننٹس ہیڈن فرم ویو انسائید نیسل ہماری نیسل کے اندر کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی ہماری یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا پنکھا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک بلیڈ یہ دوسرا بلیڈ اس تین تین بلیڈ بھی ہے یہ ہمارا نیسل ٹھیک ہے اب یہ ہمارا نیسل ہے نیسل میں یہ ہمارے بلیڈز ہیں یہ پر بلیڈز اٹیچ ہو رہے ہیں سارے بلیڈز کے ساتھ شافٹ لگی ہوئی ہے اب یہ شافٹ کس کے ساتھ جوڑی ہے یہ گیر باکس کے ساتھ جوڑی ہے اب وہ شافٹ جو بلیڈز کو گیر باکس کے ساتھ جوڑے اسے ہم کہتے ہیں لو سپیڈ شافٹ اب یہ دیکھیں اس والی دیاگرام سب اب دیکھ لیں یہ دوسرا ونگ ہے یہ تیسرا ونگ ہے شافٹ آرہی ہے جو آگے جوڑ رہی ہے کس کے ساتھ گیر باکس کے ساتھ ہمارا گیر باکس ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس شافٹ آتی ہے گیر باکس کے ساتھ جڑتی ہے اس شافٹ کا نام ہوتا ہے لو سپیڈ شافٹ اب دیکھیں کہ ون تربائن ہز نمبر آف بلیڈ گھومے گی اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جب لو سپیڈ شافٹ اس ٹرن با موشن آف ون ٹربائن بلیڈ جب بلیڈ موو کرتے تو ہماری لو سپیڈ شافٹ موو کرتی ہے ٹھیک ہے دا لو سپیڈ شافٹ ٹرانسفر کنیٹی نیجی ٹو گیر باکس اب یہ لو سپیڈ شافٹ کیا کرتی ہے یہ کنیٹ انرجی کس کو دے گیر باکس کو ٹھیک ہے یہ لو سپیڈ شافٹ کس کو انرجی دے گیر باکس کو دیکھیں دوسری ڈیاغر سا بھی ہمارے پاس جو جب یہ شافٹ جب یہ جو روٹیٹ کیے ٹھیک ہے روٹیٹ کرنے سے ہماری شافٹ روٹیٹ کی اس نے انرجی کس کو دی اس نے گیر باکس کو انرجی دی اپنی چی ہے اب یعنی اس نے جو اپنی کنیٹک انرجی تھی کس دی گیر باکس کو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کنیٹک انرجی تھی کس کو دی گئی ہے وی تر بین بلی اس روٹیٹ دل لو سپید شافٹ کنیٹک انرجی تی گیر باکس اب اگلی چیز کیا آتی گیر باکس گیر باکس کیا کام ہے گیر باکس ہے گیر کنیٹ کنیٹ سپید شافٹ کیا اسی نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا گیر باکس ہے ٹھیک ہے اب گیر باکس کے بعد جو اگلی چیز ہے یہ شافٹ یہ کونسی ہے ہماری ہائی سپید شافٹ ہے ہماری ہائی سپید شافٹ ہے ہائی سپید شافٹ کو جو ہمارا گیر باکس ہوتا ہے وہ کیا کرتا گیر باکس کا گیر باکس گیر باکس کا پرپس کیا پرپس گیر باکس is to increase the rotational speed کیا کرتا ہے rotational speed increase کرتا ہے کتنے حد تک increase کر نیا to the level that is sufficient for generator to produce electricity یعنی کہ اتنی اس نے increase کر نیا ہے سپید اتنی speed کرنی ہے کہ ہمارا جو ہے rotational speed وہ generator کے لیے جو minimum requirement اس کو touch کر جائے ٹھیک ہے اب ہائی سپیڈ شافت ہوتے ہیں اب ہائی سپیڈ شافت کیا تھا جو گیر باکس کے بعد آرہ رہا ہے نا اب ہائی سپیڈ شافت کیا کرتا گیر باکس کو کس کرتا ہے جنریٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا sole purpose کیا اس ڈرائی دا جنریٹر تاکہ جنریٹر کو ڈرائی کر سکے اور اینڈ میں ہائی سپیڈ شافت پہ اب یہ ڈیاغرام میں دیکھیں کہ ہائی سپیڈ شافت ہے ٹھیک ہے اب ہائی سپیڈ شافت جو ہے جنریٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھ لیں کہ ہائی سپیڈ شافت ہے جنریٹر کے ساتھ اور پھر ہمیں الیکٹریسیٹی پروڈیوس کر کے دے رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آتا ہے جنریٹر 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 is driven by the high شافت and will produce electricity when enough kinetic energy is being جنریٹر کیا ہوتا ہے یہ high speed شافت سے driven ہوتا ہے یعنی کہ high speed شافت move کرتی ہے تو ہمارا جنریٹر ڈرائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے جنریٹر چلتا ہے and will begin to produce electricity اور صرف یہ تب ہی and yaw motors to help to maximize the wind turbine efficiency ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ wind turbine efficiency کو maximize کرتا ہے کون pitch and yaws ٹھیک ہے کیسے maximize کریں گے by positioning the blades in the best possible direction یعنی کہ pitch and yaws ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ blade کی position change کرتے ہیں positioning the blades in the best possible direction میں position کرتے ہیں and at the best angle or best angle پہ ان کو position کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انرجی مل سکے اب بات یہ کہ pitch اور یا پائے کھانا پچھاتے ہیں پچھ motor is often found near the hub of the rotor which motor پائی جاتی ہے جو پچھ motor ہے وہ hub کے پاس پائی جاتی ہے and will help to angle the blades یہ set کرے گی یہ angle set کرے گی تاکہ ہم better aerodynamics مل سکیں انہیں better ہوا کا استعمال کر سکیں دیکھیں میں دکھا ہوں کہ ہماری یہ پچھ موٹر جو پہ جاتی پیچھ موٹر یہ دیکھیں یہ مینشن کیا ہوا ہماری پیچھ motor یہ پہ کر جاتی ہے اگلی چیز ہمارے پاس کیا آتی ہے یہ موٹر یہ موٹر 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 تاور یہ پہلی بات ہے یہ ہماری نیسل میں نہیں آتی یہ ہماری تو بر پہ جاتی ہے اندر نیسل نیسل کے اندر نیسل کے اندر اور یہ کیا کرتی ہے یہ پورے کے پورے نیسل کو ترن کرتی ہے نیسل کو ہی ترن کرتی ہے اندر روٹر اور روٹر کو بھی ترن کرتی ہے تاکہ جو ہماری کرنٹ وینڈ وینڈ کی ڈریکشن ہوتی آرہی ہوتی ہے اس دیکشن پلیس کرتی یعنی ہماری جو پیچ موٹر کا کیا کام ہے وہ اینگل کرتی ہے بلیڈ کو ٹھیک ہے یعنی کہ بلیڈ کے اینگل کو چینج کرتی ہے جو ہماری پیچ ہوتی ہے وہ بلیڈ کے اینگل کو چینج کرتی ہے اور یعنی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ نیسل موو کی ڈریکشن روکنا روکنے کے لیے ہم بلیڈ 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 ہو اس کو کم کر اگلی چیز ہمارا کنٹرول سسٹم اورکر اندر ایک انٹرنال کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اور اس کے بڑے uses ہوتے ہیں اس control system کے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ start کرتی ہے جب ہماری wind speeds بہت زیادہ ہوں یعنی کہ جب ہماری بہت speed سے wind آ رہی ہوگی تو یہ کیا کرے گا control system یہ wind turbine کو start کرے گا اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے control system shut down بھی کرتا ہے shut down کب کرے گا جب wind speeds are too high جب wind speed بہت 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 زیادہ high ہو جائے نا کہ ہمارا جو wind milہ وہ damage ہونے کا خطرہ ہو تو ہمارا control system کیا کرے گا ہمارا control system جو ہے wind کو جو ہماری wind milہ اسے shut down کرے گا ہمارا wind turbine کو shut down کر دے گا اب کیا ہوگا کہ control system is also the mechanism that will calculate the most efficient pitch اب دیکھیں نا ہم نے کہا تھا کہ جو ہماری pitch اور یا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ہماری efficiency کو بہتر کرتے ہیں اب دیکھیں کہ جو ہمارا control system ہوتا ہے جو ہمارا control system ہوتا ہے وہ کلکولیٹ کرتا ہے ہماری pitch کو اور یا کے لیے جو بیسٹ ان کی arrangement ہے نا اس کو یہ کلکولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں کیا کرتا ہے control system is also mechanism that will calculate the most efficient pitch and the yard for turbine dependent on wind speed and direction یعنی wind speed اور direction کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا control system ہوتا ہے یہ pitch اور یا کو اس طرح سے وہ manage کرتا ہے کہ ہمیں most efficiency میں best efficiency مل سکے ٹھیک ہے اب اگلی چیز ہمارے پاس ہوتا ہے کہ how wind turbines generate electricity wind turbines جو ہوتے ہیں ہماری electricity کیسے generate کرتے ہیں اچھا پیچھے سے رہا گیا ہمارا کہ ہماری جو یہ جو ہوتے ہیں pitch and yaw motors یہ پائے کہاں پہ جاتے ہیں اور ہمارے جو break ہوتی ہیں کہاں پہ پہ جاتے ہیں اور control system یہ ہے کہاں پہ جاتے ہیں تو یہ میں سب چیزیں آپ کو دکھا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارا yawt ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے tower کے اندر تو یہ دیکھیں ہمارا نیچے کو tower ہے نا سارا یہ دیکھیں tower کے اندر ہماری yaw drive یہ ہماری yaw motor لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری yaw motor لگی ہوئی ہے تو یہ سارا کدھر tower کے اندر پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھنا تھا کہ ہمارے پاس جو control system ہوتا ہے وہ تو internal control system ہوتا ہے نا اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھنا تھا brakes سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں process is kicked off by our turbine blades rotor as the wind blows the aerodermic design of the blade اب کیا ہوگا جیسے wind blow کرے گی جیسے جیسے ہماری wind کی speed بڑھے گی ٹھیک ہے جو ہمارے blades ہوں گے وہ کیا کریں گے ان کو wind energy ملے گی blades کو کیا ملے گی wind energy ملے گی اور وہ begin to turn اور وہ turn ہونا start کر دیں گے ٹھیک ہے زہری بات ہے جب wind energy ملے گی ان کو turn ہونا ہے ٹھیک ہے اگلی بات second step کیا ہوگا as the blades of wind turbine rotate جب وہ rotate کریں گے تو زہری بات ہے kinetic energy produce کریں گے ٹھیک ہے کیا produce کریں گے ہمیں kinetic energy produce کر دیں گے اب kinetic energy of this motion is transferred to inside of the turbine اب وہی جو ہمارے blades move کر رہے ہیں ان سے جو kinetic energy produce ہوئی تھی وہ kinetic energy inside transfer کر دی جائے گی کہاں پہ transfer کر دی جائے گی to the inside of the turbine ٹھیک ہے اب transfer کرنے والا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہمارا کون سا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے low speed shaft میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جب یہ move کریں گے جو ہمارے blades ہیں تو یہاں سے ہمارا low speed shaft move کرے گا ٹھیک ہے یہی بات کی ہے ٹھیک ہے اور low speed shaft کی speed کتنی ہوتی ہے 30 30 to 60 rotations per minute کی ہوتی ہے اب اس کے بعد جو low speed shaft ہوتی ہے وہ gear box کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ میں دیاکرام میں دیکھا تھا آگے gear box سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جو gear box ہوتا ہے gear box کا کیا کام ہے وہ rotational speed کو بڑھاتا ہے یعنی ہماری جو starting speed تھی کتنی 30 to 60 rpm تھی تو یہ اس کو بڑھا کے کتنا کر دے گا 1000 to 1800 rpm کر دے گا ٹھیک ہے آئے کیا ہوگا ہمارا high speed shaft لگا ہوگا اب high speed shaft اس ہی kinetic energy کو transfer کر دے گا gear box سے کس طرف transfer کرے گا generator میں ٹھیک ہے high speed shaft generator تک مہنچا دے گا اب میں دکھا ہمارے پاس kinetic energy تھی یہاں سے آئی gear box میں gear box سے آئی high speed shaft high speed shaft سے generator میں generator نے کیا کرنا ہے electricity پروڈیوس کرنے ہے electricity پروڈیوس کریں اس نے یہاں سے لیچے کو بھیجے اب دیکھیں کہ مارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس electricity جو پروڈیوس ہوگی will then be factor that top of the turbine via high voltage cable وہ پھر آگے وہ high voltage کے بلکے ذریعہ آگے جہاں ہم مرضی بھیجیں national electricity supply کو بھیجیں یا پھر پرستان استعمال کرلیں تو یہ تھا ہمارا wind energy کا topic ٹھیک ہے تو wind energy کا جو یہ topic ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ ہم ہماری wind energy ہوتی کیا ہے انٹر بینز کیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو کیسے کنسٹرائپ کر سکتے ہیں تو تھینک یو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں